تو ایک بیماری وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے اور ایک خود کی طرف سے تو ایک صاحب تھے وہ کہنے لگے مفتی صاحب جب صحب کا خیال بھی ہم کریں گے اور جم بھی جا رہے ہیں اور جناب جوگنگ بھی کر رہے ہیں اور یہ سارے تو پھر بیماری نہیں ہوں گے تو بیماری تو اللہ کی رحمت ہے اور اس میں تو گناہ ماف ہوتے ہیں اور اگر کبھی کوئی بیماری نہ ہو تو یہ تو بڑا عذاب ہے میں نے کہا بیماری اللہ کی رحمت ہے بشرتے کے اپنی ہماقتوں سے نہ آئی ہو سمجھ لے ہو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہو آپ گھٹکہ کھا کے موں کا کینسر ہو گیا تو یہ آپ کی طرف سے ہے یہ کینسر اللہ کی طرف سے نہیں ہے سگرٹ پی پی کے پھیپڑوں کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے تو یہ بیڑا غرق اللہ کی طرف سے نہیں ہوا ہے وہ تو اللہ کی طرف سے اس لئے کہ سارے کام اللہ ہی کرتا ہے لیکن وہ آپ کی ہماقت کی سزا دی اللہ نے آپ کو تو یہ والی کھا کھا کے اتنا تھوپ لیا یہاں پہ اب چلا نہیں جا رہا ہے یہ قبض ہو گیا پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے اور درد ہو رہا ہے کہ کوئی بات نہیں گناہ ماف ہو رہے ہیں میرے ہر تکلیف پہ گناہ ماف ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کانٹا بھی چپتا ہے تو گناہ ماف ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کانٹا بھی چپتا ہے تو کیا ہوتا ہے یہ تو صحیح حدیث ہے ایک کانٹا بھی چپتا ہے ایک گناہ ماف ہوتا ہے تو اب آپ کہہ رہے ہیں کانٹے کی اتنی سے تکلیف پہ جب گناہ ماف ہوتے ہیں تو اب تو چھے پراتھے جو میرے پیڑ میں پٹ رہا ہوں اب تو میرے اگلے پچھلے سارے کبائر سغائر ماف تو بھائی اب توبہ استغفار کا موقع ہے یہ شگر کا موقع نہیں ہے یہ توبہ کا موقع ہے اللہ ماف کر دے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی سمجھ رہے ہیں نا لیکن وہ کیا کر رہا ہوگا وہ کہہ رہا ہوگا کوئی بات نہیں بھائی تکلیف بھی کس کی رحمت ہے اللہ کی رحمت ہے ہاں جب توبہ کی توفیق مل گئی اللہ آئندہ نہیں کھاؤں گا ماف کر دے اللہ نے ماف کر دیا اب یہ تکلیف کیا بن جائے گی اب یہ رحمت بن جائے گی بھائی اللہ نے جب ایک چیز ماف کر دی پھر اللہ کہیں گے اب تکلیف تو ہوگی چھے پراتھے تو بولیں گے لیکن اب اس تکلیف میں تیرے گناہ کیا ہوں گے ماف ہوں گے چونکہ تو توبہ کر چکا ہے تو گھٹکے کھانے کی وجہ سے مو کا کینسر ہو گیا آپ نے توبہ کر لی سچی توبہ کر لی تو اب یہ کینسر انشاءاللہ رحمت بن جائے گا لیکن توبہ اتنے آرام سے ہوتی نہیں ہے وہ اوپر اوپر سے توبہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہونے تو پھر ایک دباؤ ٹرائی کر کے دیکھیں گے میں نے دیکھا ہے نا دیکھا ہے نہیں چھوڑتے دنیا چھوڑ دیتا ہے وہ نہیں چھوڑتا نہ چرس چھوڑتے ہیں نہ ہیروین چھوڑتے ہیں نہ شراب چھوڑتے ہیں وہ اوپر اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم توبہ کر رہے ہیں لیکن وہ دوبارہ موقع ملے تو دیکھو ان کو اس سے زیادہ آگے نکلتے ہیں